موسیقی نواب کی پہلی گین ربادہ گین کرنے کے لئے آئے ہیں کیا کگیسور عبادہ جیسی کچھ بالنگ کریں گے یہ ہم دیکھتے ہیں شاندار گین اور اسی کے ساتھ ہی انہوں نے جتنا وقت لیا وہ سب رائے کان چلا گیا کمیل صرف ایک گین کے مہمان ڈک پہ آؤٹ اور یوں یہ فضائی راستہ دینے میں کامیاب رہے اشرف جس چیز کی وہ تمنا کر رہے تھے پچھلی گین سے فائنلی انہوں نے شارٹ حاصل کیا خوبصورت اور پہلا چھکا آج کی اس اتوار کی شام کا سکر علی شاہ سٹیڈیم ہے بلکل صحیح اور صحیح کوششن کر رہے تھے یہ گین اچھا تھا بلکل تھوڑا سا جو ہے میڈل میں تھا اور سیدھے بلے کے ساتھ اسے جس طرح ہم قادل بات کر رہے تھے کہ اس جگہ پہ کوئی بھی ویلڈر موجود نہیں ہوتا چاہے بانڈری لائن پہ ہو لیکن گین باہر جاتی ہے یا تو چوکے کی صورت میں اور یہ تو صرف چھکے کی صورت میں گیا یہ دوسرا رابطہ اور ناصر ویے کے انہوں نے دیکھ پڑا پھر انچائی دی لیکن جگہ زیادہ دنے میں کامیاب نہ ہو سکے پھر پور کوشش کی وہاں پر لیکن شاید وہ پہلی دفعہ میں اندھا لائٹ سے اس گین کو ٹھینگ اندھا سے جد نہیں کر سکے تھے یہ کیچ ہاتھوں سے نکل گیا یہاں ہم نے کل بھی دیکھی ہے کہ اس طرح کے کیچس چھوٹے ہیں اور میرا خال ہے کہیں ان کو یہ کیچ مہنگا نہ پڑ جائے اس لیے کہ یہ زبردست پلیئر ہیں اور جیسا کہ بتایا بھی جاتا ہے اور جس طرح وہ بات بھی کر رہے تھے کہ میں کافی یہ کرکٹ کھیل چکا ہوں اٹھا دیا اور اشرف نے خوب اس گین کو اڑان دی ہے لینڈ کیا اس نے ایک مرتبہ پھر باؤنڈری کے پار اشرف بن گئے ہیں اس اتوار کی شام کے ہیرو اسر علی شاہ سٹیڈیم میں دوسرا چکا یہ شاٹ پہلے سے زیادہ بہتر بھرپور اور شاید اب تکہ سب سے بڑا چکا اس کراچی لیگ کا یہاں بہت اندہ شاٹ اور یہ دونوں شاٹ جو انہوں نے بہت ہی زبردست کھیلے ہیں اور اس دفعہ اس کو پک کیا اور شاندار قسم کا ایک زوردار چکا اس بار یہاں پر کیچ آؤٹ ہو سکتے ہیں یس کوئی غلطی نہیں کی سیدھا ہاتھوں میں کیچ گیا بل آخر دو چانسز کے بعد اشرف کی اننگز یہاں پر ختم کرنے میں کامیاب رہے خود بھی تھوڑے سے ڈسپوائنڈ ڈزر آنے ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایکسٹر کور کے اوپر سے کلنا چاہتے تھے لیکن سٹریٹ ٹو دی فیلڈر اور اس دفعہ فیلڈر فیصل اتھر جو کہ انٹرنیشنل فورم انٹرنیشنل کھلانی ہیں انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی اور اس دفعہ دیکھنا ہوگا وکیٹ کیپر نے یہ کیچ آسانی سے لے لیا ہے شاویز یہ دیکھئے آؤٹسائیڈ ہے اور اس دفعہ کوئی غلطی نہیں کی وکیٹ کیپر نے زوردار طریقے سے اس کو کلے ہیں اوور ایکسٹر کور باؤنڈری حاضل کی ہے یہاں پر اس بار یہ گیند ہوا میں ہے کافی اونچی گئی نیچے خود آئیں گے سہیل اور اپنی گیند پر کیچ کیا اور اس طرح پہلا نقصان اٹھانا پڑا اچھا پیس جینریٹ یہاں پر کیا تھا بلکل یہ دیکھئے زوردار طریقے سے ہٹ کرنا چاہتے تھے ٹائم نہیں کر پائے پہلی ننگ کی آخری گیند اور بہت ہی اچھی بالنگ کا مظاہرہ سہیل کی جانب سے کیا کہنے ہیں اور یہاں پر رن آؤٹ ہو سکتے ہیں اور دوسرا رن لینے کے لیے بھاگے تھے لیکن آسانی سے یہ فیصل اتھر نے یہ رن آؤٹ کر دیا سو اس طرح چھے آورز کے اختتام پر لیاری لیجنڈز اچھا اختتام نہیں کر پائے بہت زیادہ پیس نہیں ہے ان کا رن آؤٹ بھی اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن پہلی گیند سے کنٹرول نہیں رکھ سکے دو رنز مل گئے وائٹ کے اور اس دفعہ اس کو کیلے ہیں لانگ آف کے اوپر سے سوئی سننگ کا پہلا شاندار شکا ایزی پک تھی یہ بال جو کہ بلکل ہم نے دیکھا اپنے سامنے سے پک کرتے ہوئے لانگ آف بانڈری کو کلیر کیا اور ایک دفعہ بھی شاندار طریقے سے اوور ایکسٹر کور فور دا میکسیمم شاندار شوٹ یہ گین جو کہ شوٹ بھی تھی ویڈ بھی تھی اور اس کا پورا پورا فائدہ اٹھایا واؤ وڈا شوٹ پک کیا اور کہیں ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے خوبصورت نظارہ یہ دانیال کے لیے اور نوابز کے خاتے چھکا گوڑ چینج او پیس مکمل طور پر ڈیسیف کیا اور دوسری طرف یہ ریفر ہوگا اب ٹیلی وین امپائر کو اور یہ کافی بڑا آؤٹ تھا اوچھا ہور کرتے کرتے اس مردبہ چھوک گیا لیکن اتنی شاندار ریفرٹ کی ہے لگتا ہے کہ گین کو وہ پک تو نہیں کرسکے لیکن تقریبا لگ بگ اچھک چکے تھے یہاں اچھا ٹرائی کیا اور بولر کو داد دوں گا کہ بہت ہی اندہ اوور کیا ہے آٹھ رن کا اوور آلموسٹ میڈن ہی ہوتا ہے اور ایڈجس نہیں کر پا ہے تھوڑا سا آگے گیند گر گیا اور زبردست سٹروک کا باجواز زبردست سامنے کی زانب زوردار ہٹ شاندار چھکا یہاں پر اور پہلا چھکا جو تھا ان کا فلک پہ تھا اور دوسرا دیکھئے انہوں نے کیچ چھوڑا ہے ایک تو سب سے اچھی اس میں جو امپورٹن بات ہے کہ اگر آپ فیلڈ صحیح نہیں کریں گے آپ کیچ چھوڑیں گے تو اس میں جو ہے آپ کو چانس نہیں ملے گا ٹیپ بولن کرکٹ میں پاور ہٹنگ خاصی دکھائی دیتی ہے اور یہ اس وقت ناصر کاکا کہلاتے ہیں یہ خوش خوش نہیں ہے اور ظاہرے جتنے زیادہ رنز نے اور اس بار زوردار ہٹ گیند گئی گراؤنڈ کے بار سبردہ سٹ یہاں پہ ارفان فادی باجوا یہ آؤٹ ہونے کا خطر ہے یہاں پر اور کیچ آزل کیا لیکن دیکھنا ہوگا امپیر کا ڈیسیشن کہ یہ آؤٹ ہے یہاں نہیں ہے کیونکہ اگر کیچ لے لیا تھا اور یہ لیگل گئے تھے تو پھر تھرو کرنے کی ضرورت نہیں تھی فیلڈر کو دیکھنا ہوگا یہاں پر یہ کیا لگا آپ کو اصل میں سلسلہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے بائی لاز جو ہیں وہ پی سی بی کے ہی یوز ہو رہے ہیں جو نارمل کرکٹ ہوتی ہے ہارڈ بال کی اس کے یوز ہو رہے ہیں تو جب اس کے یوز ہو رہے ہیں تو یہ بھی ہائٹ کی گیند اگر ہوگی تو اس کو اسی کنٹیونیشن میں دیکھا جائے گا کہ یہ نو بال کی طرف جائے گی اچھی گین یہاں پر ویری ویل بولڈ آتے ہیں اور بولڈ بھی کرنے میں کامیاب ہوئے آتے ہیں اس طرح نارڈ نواب کی اننگ کا خاتمہ ہوا موسیقی اس اننگز کی پہلی بال جے جس کا سامنا کریں گے اشرف ربادہ کروائیں گے گین پہلی بال پہ زوردار ہٹ کر نکلے گئے لیکن سلور ون تھی آؤٹسائیڈ دا آوستم امپائر سے کہا کہ وائٹ بال ہے امپائر نے کہا نو وائٹ اور ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ رینج میں تھی اچھی خاصی اشرف کے اور ڈاؤن دا لیکس آئیڈ اس کو فائن لیک کے اوپر سے کھیل دیا ہے شاندار چکہ فلیٹ تھا لیکن زبردہ شوٹ اور اس بار بول کر دیا اشرف پتھان جو کہ آؤٹ ہونے کے بعد واپس جا رہے ہیں چکہ لگایا اپنا بدلہ فوراں واپس لے لیا زیادہ دیر تک یہ قرض نہیں رکھا ربادہ is on fire جی ہاں وکٹ حاصل کی ہے اشرف پتھان کی اکروس تا لائن کے لئے سلور ون اس کو اٹھا دیا ہے فیلڈر گین کے نیچے ایکسٹر کور سرکل پہ بالکل لیچ پر یہ کیچ لینے میں کامیاب رہے جی ہاں ربادہ اپنی تیز بالنگ جاری رکھے ہوئے اور اس دفعہ once again ایک ڈپنگ فل ٹوس تھی اور بہت ہی شاندار طریقے سے فیلڈر مکمل طور پر بال کے نیچے آئے ربادہ کی اس ڈیلیوری کو لونگ آن کے اوپر سے کھیلا ہے کمیل جافری کا شاندار اور یہ کیچ ہو گیا جب میں کہنے لگا تھا شاندار چکا لیکن کیا شاندار کیچ بکڑا ہے یہاں پر اور لیکن جس طرح سے فیلڈر کو خود بھی یقین نہیں آئے کہ کیچ ہو گیا ہے ان کو ایک خاص سے اپنا جو بائیں ہاتھ تھا اس کو پیچھے کی طرف لے کر گئے اور بالکل اینڈ پر جا کر انہوں نے کیچ لیا اور پھر ان کو یقین آیا کہ ان کے ہاتھ میں گیند آگئی ہے یہ کوئی مسکیوٹ نہیں تھا پروپر شاٹ کھیلا ہے پورا سوئنگ موجود تھا لیکن یہ اتنا پروپر تھا کہ فیلڈر کی جانب چلا گیا اور یہ کومیڈی آف ایررز کا سلسلہ جاری وہاں پر کیچ ڈراب کر دیا اور ٹیپ بال کی بال جو ہے شاٹ آف لیند دیکھیں میڈو کے پر شاٹ کھیلا ہے ٹاپ اس ٹائپ کے لگا ہے یہ مگر آئی کوڈنیشن ہوئی یہ ٹیپ بال جو ہے ایر میں آتا ہے ہوا میں بالتا دونوں ہاتھ جو ہے بال کے نیچے نہیں آئے اور فمبل ہوئی بال بولڈ ہو گئے کلین بولڈ کیا اچھی بال دیئے ساتھویں بال فیس کیے مگر ہر دفعہ ٹرائی ہے یوردی کے میڈگر کی طرف کھیلیں مگر آؤسٹ آف سٹم بال ہوئی چھوٹ کھیلا اٹھتا وہ شاٹ یقیناً چھے رنز ہوں گئے یہ بہت ایک بسیت شاٹ بلکل یاسکر علی شاہ تو کیا شاید میلبرن کرکن گراؤنڈ میں بھی چھکا ہوتا جتنی زبادہ سندہ سے پک کیا اور ایکزیگیوٹ کیا ہے عظیم کا یہ بلند ہو والا اور ایک عظیم چھکا دوسری گین پر انہوں نے میکسیمم حاصل کیا اور اس طرح کے کئی شاٹ چاہیے ہوں گے لیجنڈز کو گیم میں واپس آنے کے لیے تو لیڈ کے حساب سے چون رن ہونے چاہیے ان کو فتح کے لیے درکار جو کہ exactly nine runs per hour کی عصد بنتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر فیملی کے لیے انٹرینمنٹ کچھ خاص پروائیڈ نہیں ہوتی ہے یہاں پر اگر فیملی انجوائی کر رہی ہے تمام جو بیٹس مین ہیں وہ اس کو ٹینس بال کو ٹانگ کے اوپر کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ بال کے ہمارے جتنے بڑے کوچیز ہیں اور وہ اس بات کو کریٹی سائز کرتے ہیں کہ یہ اس بال کو کروس کھیلتے ہیں جس کی وجہ سے بیٹس مین کی ٹیکنیک میں تھوڑا فرق آتا ہے اور ایک اوچھا شاٹ بول یقینی طور پر بولڈری لائن کے باہر چہرنس کے لیے شاندار شاٹ نوید جی بالکل یہ دیکھیں یہ شاٹ انہوں نے میڈ آن اور میڈ وکیٹ کے درمیان کھیلا قدرے سیدھا بیٹ تھا اگر اسی شاٹ کو اگر وہ سکیر لیک یا فائن لیک کی طرف یا میڈ وکیٹ کی طرف کھیلنے جاتے تو شاید اتنا چاہ کنیکٹ نہ ہو پاتا نوید یہ دیکھیں کتنا زبردست پراپر انہوں نے ٹائم کیا میڈ وکیٹ کے اوپر سے شاندار شکا آپ کو اپنی بیٹنگ تو یاد آ رہی ہوگی آپ بھی تو ٹیپ بول کرکٹ کھیلتے تھے جی جی میں بہت زیادہ ٹیپ بول کھیلا ہوا بہت زیادہ ٹیپ بول کھیلی ہم نے اور بڑا سٹارٹ لیا اور بقاعدہ پروفیشنل ٹیپ بول بھی کھیلی اور مجھے ایک اور بھی عزاز ہے کہ میں محمد حفیظ کے ساتھ بہت زیادہ اچھی ٹیپ بول کھیلتا رہا محمد حفیظ بھی میرے ساتھ پروفیشنل ٹیپ بول کھیلے نوید ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیپ بول کرکٹ کے اندر یہ یہاں پر بیٹر جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں کیچ لیا ہے اور اس طرح یہ پہلی وکیٹ حاصل ہوئی ہے یہ سیدھا گیا سکوئر لیک کے اوپر شورٹ سکوئر لیک کے اوپر اور فیلر نے کوئی غلطی نہیں کی یہ میڈ آف کے اوپر سے کھیلا ہے سیدھے بیٹ کے ساتھ وہ جیسا کہا جا رہا تھا اور یہ بال کنیکٹ ہوئی اور بونڈری لینڈ سے باہر چلی گئی بہت اچھا شورٹ کھیلا ہے سیدھے بیٹ کے ساتھ اور اس کو صرف کنیکٹ کیا ہلکا سا زور لگایا اور بال آلماس آف ٹرم کے اوپر یورکر تھی لیکن اس کو کنیکٹ کرنے میں کامیاب رہے اور چھے رنز کے لیے زبردست طریقے سے اس کو کھیلا ہے اور یہ شاندار چھکا یہاں پر حاصل کیا اچھا شورٹ کھیلا ہے اس مردمہ میڈ وکیٹ کی جانب اور یہ بول بونڈری لینڈ کے بار چہرنز کے لیے نویر کیا کہنا چاہیں گے آپ جی بلکل یہ جو ٹیپ بول کے اندر جو اس کی خوبصورتی ہے وہ بونڈریز اور فور رنز اور سکس رنز ہیں وکیٹ کے اوپر تماشاہی شاید اتنا لطفندوز نہیں ہوتے لیکن جب بول ہوا میں جاتی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے تماشاہیوں کا بہت اور ہشتیاق ہوتا ہے اچھا بول اور اتنا ہی اچھا شورٹ اور ساندار کیس بینچولی یہ بہت اچھا بول تھا اس کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن پورا پک نہیں کر پائے تو بہت بڑی اچھیومنٹ ہے بہت اچھا شورٹ کھیلا تھا لیکن انفارشنیٹلی اس کو پورا پک نہیں ہو سکا بلے میں آنے سکا اور ایک اچھا بول اب یہ اچھا بول ہو یا نہ ہو اور فائنلی بھائی کے چارنز ملے اور اس کے ساتھ ہی ملے اور جیت اپنے نام کی شاندار وکٹری زبت اس ٹیم ورک موسیقی 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 موسیقی